اور اب دیکھئے خبریں سوپر فاسٹ جو بائیڈن نے جیت کے لحاظ سے بہت اہم راج جورجیا میں بڑھت بنائی ہے ٹرم سے چار پوائنٹس آگے چل رہے ہیں بائیڈن جورجیا میں سولہ الیکٹرونر ووٹ ہے دوہزار سولہ میں یہاں سے ٹرم نے جیت درج کی تھی جو بائیڈن نے نیو جرسی اپنے گری راجے دیلا ویر اور ورجینیا میں جیت درج کی امریکہ میں اب بھی کچھ راجوں میں ووٹنگ جاری ہے ٹرم نے ٹویٹ کر کہا کہ انہیں اپنی جیت کا پورا بھروسہ ہے اور ان کے چناف پچار میں امڑی بھیڑ ووٹ میں بھی تبدیل ہوگی اور دیش کی جنتہ انہیں دوبارہ سیوہ کا موقع دے گی جو بائیڈن نے ٹویٹ کر جنتہ سے اپیل کی کہ یہی موقع ہے جھوٹ پر ستے کی وجہ کا در پر امیدوں کی جیت کا فلوریڈا میں امریکہ کی پرثم مہیلا ملینیا ٹرمپ نے اپنا ووٹ ڈالا جیت کی وکٹری سائن کی ساتھ ہی ملینیا نے اپنا ووٹ ڈالا ادھر کملا ہارس نے ٹرمپ پر پلٹوار کیا کہا دیش اور چار سال برداشت نہیں کر سکتا ٹرمپ کو ہارس نے جیت کا بھروسہ جتایا اور کہا کہ انہوں نے اور بائیڈن نے اپنی جیت کے لیے کڑی محنت کی ہے ہم دونوں الگ الگ گھرانوں سے آتے ہیں لیکن ہماری سوچ اور امانداری ایک جیسی ہے اس بار امریکہ میں چھے راجوں کے نتیجوں پر کافی کچھ نربھر کرے گا ان کو پرپل سٹیٹس یا سونگ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے یعنی ان کے رکھ سے ساف نہیں ہے کسی کے حق میں بھی فیصلہ جا سکتا ہے یہ راجے فلوریڈا پینسلوینیا میشیگن ویسکونسن نورت کیرورینا اور ایریزونا ہے ان راجوں کے پاس 101 ایلیکٹرولر کالیج ووٹرز ہیں یعنی ان کا فیصلہ کافی اہم رہے گا امریکہ میں کرونوں ووٹروں کی گمتی کے چلتے جو فیصلہ ایک رات میں ہوا کرتا تھا اس بار اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں اس بار تھا امریکی چناب کئی مائنوں میں پہلے ہوئے امریکی راجپتی چنابوں سے کافی ملگ ہے ٹرمپ اور وائیڈن کے بیچ کانتے کی ٹکر ہو رہی ہے اور ٹرمپ ہار گئے تو وہ سکتا ہے کہ وہ نتیجوں کو ماننے سے انکار نہیں کر دیں ٹرمپ پہلے ہی ڈاک مانے ووٹرز پر شک جتا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی ہار کا نتیجہ سویکار کر لیں کورونا امریکہ کے راجپتی چنابوں میں ایک بڑا مددہ ہے اس کے ساتھ ہی اس نے چناب کے طور طریقوں کو بھی کافی حد تک بدل دیا امریکہ میں کل چوبیس کروڑ ووٹرز ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ان میں سے دس کروڑ ووٹر چناب سے پہلے ہی پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے یا پھر خود جا کر ووٹ ڈال چکے ہیں ایسا انہوں نے کورونا کال میں سرکشت رہنے کے لئے کیا لیکن ان کروڑوں ووٹوں کی گنتی آسان نہیں ہوگی اسی وجہ سے اس بار کے نتیجوں میں دیری ہو سکتی ہے دو راجوں کے پوسٹل بیلٹ تو ووٹنگ کے دن سے تین دن بعد تک لیے جائیں گے کل 28 راجوں میں پوسٹل بیلٹ الیکشن کے دن تک لیے گئے جبکہ 20 راجوں میں الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے تک پوسٹل بیلٹ ریسیف کیے گئے دو راجے ایسے بھی ہیں جن میں ان کو ریسیف کرنے کی تاریخ الیکشن ڈے سے تین دن بعد رکھی گئی تھی یعنی 6 نمبر تک اگر 48 راجوں کے ووٹوں کی گنتی سے فیصلہ نہیں ہوتا تو ان دو راجوں کے ووٹوں کی گنتی کافی اہم ہو جائے گی چناب میں ویجیتا کا پتہ لگانے میں کچھ دن ہے کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں لوگوں نے کووٹ کی وجہ سے اس بار کافی حد تک ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ سرکش طریقہ مانا گیا ٹرمپ پوسٹل بیلٹ میں دھانلی کی آشنکہ جتا چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب بیلٹ چناب کے بعد اکھٹے کیے جاتے ہیں تو لوگوں اور راجوں کو بیلٹ کی گنتی چنابوں کے لمبے سمیں بات کرنے دی جاتی ہے اور یہ ایک بری بات ہے انہوں نے دھانلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بار بار کہا کہ دیر تک پوسٹل بیلٹ کی گنتی میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ کام کیا ہے یہ بہت خطرناک اور برا کام ہے اگر ٹرمپ اڑ گئے تو فیصلہ امریکہ میں سپریم کورٹ سے ہوگا سپریم کورٹ نے ہی کورونا کی وجہ سے پوسٹل بیلٹ کی اجازت دی تھی اس کی آشنکہ ٹرمپ کو پہلے سے تھی اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں نو ججوں کا پینل پورا کر دیا تھا حالانکہ نئے جج کی نیوکتی کو لے کر ان کی کافی آلوشنا بھی ہوئی تھی اگر سپریم کورٹ میں ماملہ جاتا ہے تو نتیجوں کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے نتیجوں پر سوال اٹھانے کی حالت میں سپریم کورٹ میں ماملہ جائے گا اس بیچ اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں چنانو نتیجوں کے بعد پہلی بار ہنسا کی بھی آشنکہ ہے امریکہ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب سرکشہ بہت سخت ہے اور دکانوں کو ہنسا توڑ پڑ اور لوٹ پارٹ سے بچانے کے لیے ایسے انتظام کیے جا رہے ہیں دکانوں میں لگی کانچ کی دیوار کے باہر لکڑی کے تختوں سے انہیں ڈھکا جا رہا ہے تاکہ چنانو کے دوران یا اس کے بعد ہنسا بھڑ کے تو دکانوں کو بچایا جا سکے اس بار امریکہ میں نسل بھید کے ماملوں کو لے کر کئی دنگے ہوئے ہیں ڈر ہے کی چنانو کے بعد پھر سے ایسے دنگے نہ بھڑک جائیں بیہار میں دوسرے چرن کے چنانو میں قریب 54% مدان درج کیا گیا منگلوار کو دوسرے دور کے لیے بیہار کے 17 زلو کی 94% پر ووٹ ڈالے گئے سب سے زیادہ قریب 60% مدان مزفرپور میں اور سب سے کم قریب 48% مدان پٹنا میں درج ہوا کچھ چھٹپوٹ گھٹناوں کو چھوڑ کر چورا میں کوئی اپریہ وارداد نہیں ہوئی اب 7 نومبر کو تیسرے اور آخری چرن کی بوٹنگ ہوگی جبکہ 10 نومبر کو نتیجے آئیں گے کل مدان کے دن ہی پیم موڈی نے تیسرے چرن کے پرچار کے لیے بیہار میں دو ریلیاں کی ارہر یا اور 242 گنج کی ریلی میں پیم نے ویروڈھیوں پر جنگل راج والا وار دوہر آیا اور مدانتاؤں سے جنگل راج والوں کو پھر سے موقع نہیں دینے کے پیل کی سہرسا کی ریلی میں پیم موڈی نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نتاؤں کو بھارت مادہ کی جھیکاروں اور جیٹس رام کے نعروں سے بھی دکت ہے آج بھارت کو رافیل کی دوسری کشت ملنے والی ہے بھارتی وائیو سینہ کو تین اور رافیل لڑا کو ویمان مل جائیں گے تین اور رافیل ویمان فرانس سے وڑان بھرنے کے بعد شام کو امبالا اے بیس پر لینڈ کریں گے اس سے پہلے پانچ رافیل ویمانوں کا پہلا بیڑا 28 جولائی کو بھارت پہنچا تھا انہیں دس ستمبر کو بھارتی وائیو سینہ میں شامل کیا گیا تھا بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے مالابار نو سینہ ابھیاس کا پہلا چرن شروع ہو گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں بھارت کی نو سینہ نے تین دیشوں کے ساتھ سنیوکت یودھا ابھیاس شروع کر دیا ہے اس یودھا ابھیاس کا نام مالابار 20 فیز 1 ہے اس یودھا ابھیاس میں انڈیا نیوی، یو ایس نیوی، جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس اور رویل آسٹریلیا نیوی نے بھاگ لیا نیوی کے اس یودھا ابھیاس میں بھارت کے شپ رانو بیجائے اور شیوالک نے بھاگ لیا تو وہیں سب مرین سندھو راج نے بھی سمدر میں اپنی طاقت دکھائی یہ سینہ ابھیاس تین دن تک چلے گا اور شکروار کو ختم ہوگا بھارت چین میں سیمہ تناؤں کے بیچ شانتی کی کوششیں جاری ہیں اب دونوں دیشوں کے بیچ اس سبتہ سینہ استر کی آٹھویں راؤنڈ کی باتچیت ہونی ہے یہ باتچیت چشول میں ہوگی جہاں سے دونوں دیشوں کے بیچ سیمہ پر موجودہ حالاتوں میں چرچہ ہوگی پاکستان کے پنجاب پراند کے سوچنا منتری فیاضل چوہان کو ہندووں کے خلاف اپمان جنکٹی پڑی کرنا مہنگا پڑ گیا عمران خان سرکار نے انہیں برخواست کر دیا ہے پاکستان کے تحریک انصاف کے نیتہ فیاضل چوہان کو اس سے پہلے فروری 2019 میں بھی برخواست کیا گیا تھا پلواما میں سی ار پی ایف کے قافلے پر آتنگ کی حملے کے بعد انہوں نے ہندووں کے خلاف ٹپڑی کی تھی فیاضل چوہان کی تب سوشل میریا پر کافی آلوچنا ہوئی تھی جس کے بعد عمران خان نے انہیں برخواست کر دیا تھا حالانکہ کچھ مہینوں بعد ان کو پھر سے کیابنیٹ میں جگہ مل گئی تھی ممبئی پولیس نے کوٹ میں ایک حلف نامہ دائر کیا جس میں سوشاند کے بہنوں کے خلاف درج ایف آئی آر کو لے کر صفائی دی پولیس کی اور سے کہا گیا ہے کہ ریا نے بہنوں پر غلط دوا دینے کا آروپ لگایا ہے ایسے میں ایف آئی آر درج کرنا صحیح تھا کیونکہ یہ گمبھیر معاملہ تھا سوشاند کے بہنوں کی دائر یاچی کا خارج کرنے کا انوروت کیا ہے ریا کی ایف آئی آر پر آج بومبی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی ریا نے گرفتاری سے ایک دن پہلے بہنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی جس میں سوشاند کو بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے دوا بتانی کی بات کہی گئی تھی بولی ووڈ ایکٹریس کنگنا رونوت کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں جاوید اختر نے کنگنا کے خلاف ان کی چھوی خراب کرنے کو لے کر شکایت درج کرائی ہے جاوید اختر نے اندھیری کے میٹرپولیٹن ماجسٹریٹ کے سامنے کنگنا کے خلاف شکایت درج کرائی دراصل کنگنا رونوت نے ایک انٹرویو کے دوران جاوید اختر کے خلاف ٹھپڑی کی تھی حالی میں مومبئی پولیس نے بھی سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ بھاشن دینے کے سندرب میں کنگنا رونوت اور ان کی بہن رنگولی چندیل کو سمن بھیجا ہے دونوں کو پیشی کے لیے دس نومبر کی ڈیڑ دی گئی ہے دلی میں لگاتار کورونا وائرس کا قہر بڑھتا جا رہا ہے ایک بار پھر سے دلی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیاں نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں دلی میں جہاں کورونا وائرس کے چھ ہزار سات سو پچیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں تو وہیں اٹھالیس لوگوں کی کورونا وائرس کے قارن موت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی دلی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیاں چار لاکھ پار ہو گئی ہے دلی سے سٹے غازی آباد میں بینکوں کو کروڑوں کا چونہ لگانے والے فروج گیروں کا پردہ فرش ہوا ہے یہ گینگ پرائیوٹ بینکوں سے فرضی ڈاکٹیومنٹ کے آدھار پر پرسنل لون لیا کرتا تھا اس گروہ کے چار صدر سے گرفتار کیے گئے ہیں گینگ سے بڑی سنکھیاں میں تھگی میں استعمال فرضی کاغذاتوں کے ساتھ پرنٹر، درجن بھر آدھار کارڈ، چیک بوک، پاس بوک، ڈیبٹ کارڈ، پہچان پتر برامت کیے گئے ہیں ہمیرپور کے گاؤں میں پرانی رنجش کے چلتے دن دہارے تین حملہ وروں نے پورو پردھان اور اس کے پتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہتھیارے گھٹنا کو انجام دے کر گھٹنا اس تھل سے فرار ہو گئے دن دہارے ہوئے ڈبل مرڈر سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی علی گھڑ میں سڑک نرمان کے ویواد کو لے کر دو گھٹوں میں زوردار بھیڑنت ہوئی دونوں اور سے جم کر لاتھی ڈنڈے چلے مارپیٹ میں دو بزرگوں سمیت چار لوگ گھائل ہو گئے دراصل سڑک کا نرمان پنچائت کی اور سے کرایا جا رہا ہے لیکن دو پریواروں میں بھیڑنت زمین کو لے کر ہوئی پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے اتر پردیش کے کوشامبی میں تیز رفتار ٹرک چائے کی دکان میں جا گھسا حادثے میں دکاندار سمیت تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئے مرتق کے پری جنوں اور گاؤں والوں نے آرٹھک معافضہ دیے جانے کی مانگ کو لے کر ہائیوے پر جام لگا دیا تھوڑی دیر میں ہائیوے پر لگ بھگ دس کلومیٹر لمبا جام لگ گیا ممبئی کے چار کوپ میں پولیس کو بڑی کامیہ بھی ملی کچھ بدماشوں نے چار سال کے ایک بچے کا اپھرن کر لیا پولیس نے سی سی ٹی وی کے مدد سے چھانبین شروع کی اور تین گھنٹے کے بھیتر اپھرن کرتاؤں تک پہنچ گئی بچے کے اپھرن کے آروپ میں چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں بیہار کے گیاں میں نشے کی بڑی کھیپ برامت کی گئی نارکوٹیکس ٹیم نے دو لگشری کار میں لدے پچیس سے تیس لاک روپے کے افیم کے ساتھ چار تسکروں کو پکڑا نشے کی کھیپ جھارکھن سے اتر پردیش کے بریلی لے جائی جا رہی تھی گاڑیوں کو ٹول پلازا پر روکا گیا اور سولہ پیکٹوں میں رکھے گئے پندرہ کیلو افیم کی برامتگی ہوئی دلی سے سٹے گریٹر نویڈا میں ہاؤس کیپنگ کرنے والے شاتر لٹیرہ گینگ کا بھنڈا پول کیا گیا ہے جو سوسائٹی میں ہاؤس کیپنگ کے کام کے نام پر لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے پولیس نے گریوں کے آٹھ سادستیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے اٹھارہ موبائل اور دو پسٹول برامت کیے گئے ہیں سنرائزز ہیدرباد نے چار بار کی چیمپنن ممبئی انڈینز کو ہرا کر پلی آف کا ٹکٹ کٹا لیا ہے ہیدرباد کی گیندبازوں نے پہلے اپنی دھاردار گیندبازی سے ممبئی کو بیس اوور میں آٹھ فکٹ پر ایک سو انچاس رن پر سمیت دیا لکش کا پیچھا کرنے اتری ہیدرباد کی سلامی جوڑی ڈیویڈ وارنر اور ردیمان ساہا پچھ پر ایسے جمعے کی بینہ کوئی وکیٹ گوائے جیت دلا کر ہی پویلن لوٹے ہیدرباد نے اٹھارہ اوور میں ہی جیت حاصل کر لی تب تک سترہ گیندے پھیکی جانی باقی تھی ہیدرباد کی کپٹان وارنر نے ناباد پچھاسی اور وکیٹ کیپر ساہا نے اپنے کپٹان کا ساتھ دیتے ہوئے نوٹ آؤٹ 58 رن جوڑے ڈیویڈ وارنر نے 58 گیندوں میں پچھاسی اور ردیمان ساہا نے 45 گیندوں میں 58 رنوں کی ناباد پاری کھیلی اس جیت کے ساتھ ہی حیدرباد کے چودھاں انکھ ہو گئے بہتر نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر وہ پوائنٹ سٹیبل میں بینگلور اور کورکتہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر 3 پر پہنچ گئی ہے اب ایلیمنیٹر میں اس کی بھیڑنٹ فیرات کوہلی کی ٹیم روائل چیلنجز بینگلور سے ہوگی کپٹان ڈیویڈ وارنر اور ردیمان ساہا کے بیچ پہلے وکیٹ کے لیے 103 گیندوں میں 151 رنوں کی اٹوٹ ساجداری ہوئی اور ممبئی کے لکشے کو انہوں نے بونا ثابت کر دیا ان دونوں بلے بازوں نے ممبئی کے کسی بھی گیند باز کو اپنے آگے ٹکنے نہیں دیا اور لگاتار رن بناتے رہے اس سے پہلے ہیدرباد کے کپٹان وارنر نے ٹوز جیت کر ممبئی انڈینز کو پہلے بلے بازی کے لیے آمنفرت کیا تھا نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے